السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے پہلے سب سے پہلے اس کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے پھر اس کو تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف یہ تو ہر مسلمان کے یاد ہوگا پہلے بسم اللہ پڑھے پھر تین بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف اور موزتین پڑھے یعنی قلعوز بیب الفلق قلعوز بیل ناس یہ بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھے یہ تو اردو میں ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے دور رکھئے اور جو کچھ لڑکا یا لڑکی ہمیں نصیب کریں اس کو بھی شیطان سے دور رکھئے اور پھر جس وقت انزال کی نوبت پہنچے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ نہ کیجئے کچھ شیطان کے لئے اس بچے میں جو کچھ ہو اس بچے میں جو آپ دینے والے ہیں اس میں شیطان کچھ حصہ نہ ہو تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے انزال کی وقت کہ اللہ اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہو اس کو شیطان کے سر سے محفوظ رکھنا تو علماء نے لکھا ہے حکیموں نے کہ پھر وہ بچہ صحیح اور سالم پیدا ہوگا اور شیطان کا اس بچے میں کوئی دخل نہیں ہوگا اور کوئی ایسی نازبہ حالت نہیں ہوگی جس سے بچے کو تغلیف اور مسئیبت پھرسانی ہو اور یہ ہو گئی ایک بات اب دوسری بات یہ ہے کہ مجامیت کے وقت یعنی بیوی صحبت کے وقت ایک دم ننگے نہیں ہونا چاہیے مرد اور دونوں کو اگر ہم ننگے ہوگا بیوی سے ہم بستری بلکل کریں گے کہ سارے کپے اتار کے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ بے حیاء پیدا ہوگی اس میں حیاء شرم نہیں ہوگی جب والدین کے در حیاء شرم نہیں ہے تو اولاد میں ہے یا کہاں سے آ جائے گی تو اس کا خاص لحاظ رکھیں اور یہ بھی بات دھیان میں رکھے کہ کوئی آدمی ایک دم جانوروں کی طرح اپنی بیوی پہ نہ سوار ہو جائے بلکہ طریقے اور تحجیب سے پیش آئے وہ سے کنار کرے اور بات چیت کرے پھر آمادہ کرے اس کو اور جب انزال ہو جائے تو آدمی کو تھوڑا نہیں ہٹنا چاہیے اس طرح کچھ دیر ٹھہرے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے کیونکہ بعض عورتوں کو تھوڑا دیر میں انزال ہوتا ہے تو اگر اس کا انزال نہیں ہوا اور ہم فارغ ہو گئے تو عورت کو بڑی تکلیف ہوگی تو اس کے بھی لحاظ رکھیں اور جب دونوں فارغ ہو جائیں تو اپنی شرمگاہ کو الگ الگ کپڑے سے صاف کر دیں یہ تھا طریقہ امید ہے کہ جانے کر یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ عمل بھی کریں گے دوسروں کو بھی اسلامی پیغام پہنچائیں آپ کو سواب ملے گا پھر ملیں گے کسی نئے پیغام کے ساتھ تب تک خدا حافظ